السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں نولیش شیک نولیش شیک کے ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک دوش شریف کا عمل بتانے والا ہوں جس عمل کو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے کئی فائدے حاصل ہوگی اور یہ درود ایسا درود ہے جس کی کئی فضیلتیں بھی ہیں ناظرین اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا نہیں جانتا تو وہ سن بھی سکتا ہے پڑھنے والا کو جتنا فائدہ ہوگا اتنا ہی سننے والے کو بھی ملے گا ناظرین جو پڑھنا نہیں جانتے وہ گیارہ دن تک لگاتار ڈیلی تین مرتبہ اگر اس درود کو سنے گے تو اسے اتنی ہی فضیلتیں اور اتنی ہی فائدے ملے گے جنہیں کہ پڑھنے والے کو ملنے والے ہیں ناظرین اس درود کو پڑھنے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ کوئی بھی کام کے لیے جب آپ اس درود کا عمل کرے تو وہ کام جائز ہونا چاہیے نا جائز نہ ہونا چاہیے ناظرین اب آئیے اس درود کی کچھ فضیلتیں میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کے لیے اچھے اچھی ملاتا رہو آئیے درود کی فضیلت سنتے ہیں اس درود کی فضیلت یہ ہے نمبر ایک ہر مشکل مسئبت میں یہ درود کام آتا ہے جو بھی آپ کی مسئبت ہے جو بھی آپ مشکلات میں ہے اس عالم میں اگر آپ درود کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو کام دیتا ہے نمبر دو اگر آپ دنیاوی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ درود آپ پڑھ سکتے ہیں نمبر تین کرس کے بوت سے جب دب جائے تو اس کرس کو دور کرنے کے لیے آپ اس درود کو پڑھ سکتے ہیں نمبر چار کاروبار میں ترقی اور نوکڑی میں پرموشن کے لیے بھی اس درود کو پڑھ سکتے ہیں نمبر پانچ دشمن کو کمزور کرنے اور اس کو فرمابردار کرنے کے لیے اس درود کو پڑھ سکتے ہیں نمبر چھے اگر کوئی مقدمہ یا کیس چل رہا ہے تو اسے اپنے حق میں کرانے کے لیے بھی آپ اس درود کو پڑھ سکتے ہیں نمبر ساتھ کسی روٹے ہوئے کو منانے کے لیے بھی اس درود کو پڑھ سکتے ہیں ناظرین کئی بار ہمارے کچھ لفظوں کی وجہ سے ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست ہم سے روٹ جاتے ہیں تو انہیں ہمیں منانا ہے تو اس درود کو پڑھے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی بات مان جائے گی نمبر آنٹھ اگر آپ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس درود کو آپ پڑھے مگر نیت نکاح کی ہونی چاہیے جائز نیت ہونی چاہیے نمبر نو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بھی آپ اس درود کو پڑھ سکتے ہیں اور نمبر دس ماں باپ اور تمام رشتہ داروں کی مغفرت کے لیے بھی آپ اس درود کو پڑھ سکتے ہیں تو ناظرین اس کی کچھ فضیلتیں ہیں اور بھی فضیلتیں ہیں اگر میں ایک ایک فضیلتیں میں آپ کو بتانے بیٹھوں تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا تو آپ جو ہے اس درود کو اگر پڑھنا جانتے ہیں اگر آپ درود پڑھنا جانتے ہیں تو اسکرین میں میں آپ کو عربی میں دکھا رہا ہوں آپ اس درود کو دن میں تین مرتبہ اول آخر درشری پڑھ لیں اور تین مرتبہ اس درود کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور جتنے بھی لوگ پڑھنا نہیں جانتے تو وہ اس درود کو سن لیں ڈیلی تین مرتبہ آپ کو سننا ہے درود کو سناتا ہو آپ کو ریپیٹ کر کے تین مرتبہ اس درود کو سننا ہے اور لگاتار گیارہ دن تک سننا ہے تب وہ درود آپ دھیان سے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقدیلنا بها جميع الحاجات وتتحرون بها من جميع سیئات وترفعونا بها اعلى الدرجات وتبلغونا بها اقصر غایات ناظرین یہ جو درود ہے یہ درود درود تنجینا ہے یہ درود آپ کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اگر پڑھنا نہیں جانتے تو وہ تین مرتبہ ڈیلی اس درود کو سنیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا ناظرین یہ جو عمل ہیں یہ آپ جائز مقصد کے لیے کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں کسی مسلمان کو ان مقصان ہو تو بس آج کے لیے تناہی السلام علیکم اللہ حافظ